نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑے آپ کا اسکارکر میں سواغت ہے جس کارکن کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں ہوا چترک کے کیا کیا فائدے ہیں یہاں دوستوں چترک کے بہت بڑی جڑی بوٹی ہے جس کی آنے کو فائدے ہیں تو میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں ہوں کہ کون کون سے بیماری میں یہ بہت فائدے مند ہے دوستوں اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انڈرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے سجاو اول سے دیں دوستوں آپ مجھے جو ان باکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں پروگرام کے بارے میں کچھ رائے دینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں دوستوں دھیان سے سنیے اور اس کا لاب اٹھائیے چترک جہاں دوستوں جس اس کو جو ہے آپ چیتا پاچک ہوتا ہے یہ جلی گھاؤں بیدہ کر دیتا ہے خال کو جلا دیتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے دوستوں تو جو ہے اس کا استعمال جب بھی کریں تو ڈاکٹری سلا سے کریں آواز کو ساف کر دیتا ہے چیتا گھٹیا یعنی کی جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی لاپ کری ہے دوستوں اس کا لیپ کرنے سے سفید کوڑ نشٹ ہو جاتا جیان دوستوں اگر آپ کسی بھی دوست یا بھائی بھیان کو کر سفید کوڑ ہے تو اس کا لیپ لگائیے چیتک کا تو اس سے جو ہے وہ ڈاگ بھیجرے سماپت ہو جائے گا یہ سنگرہنی ہے کونڈ سوجن باواسید آتوں کے کیڑے خاسی اور گیس کو سماپ کرتا ہے پیٹ کے روگوں میں چیتا ایک اپیوگی اوشد دی ہے چیتا اپنے تیکھے پن میں تیکھے پن سے کف کو کڑے پن سے پت کو اور گرمی سے وات کو نشٹ کرتا ہے اس پرکار سے چیتا تین دوش ناشک ہوتا ہے چطرک تین دوشوں یعنی کی وات پت کف کو نشٹ کرتا ہے گرم ہونے سے یہ وات کو شانت کرتا ہے اور آم پاچن ہیں پتھا آتوں سے من کو نکال کر پتھا آتوں سے پتھا آتوں سے پتھا آتوں سے یہ یہ اوشدی باوہ سیر ناشک ہوتی ہے چطرک کریلا آدھی یہ آرگیا وادھاتی گھٹ کی مناسبتی ہے سلیشم وشم کسٹ پرمی ہے ومن خوجلی تفہہ گھاؤں کو نشٹ کرنے والا ہوتا ہے چطرک کوٹج پلاس اور تفلا تنیا ودو وہ باوہ سیر پیچی اہم شکرہ آدھی روگوں کو دور کرتا ہے اب میں آپ کو ویبین روک اور ان کی اوپائے بتاؤں ہوا اتیسار جہاں دوستو اب میں آپ کو بتاؤں ہوا کہ اگر آپ کو اتیسار ہو تو کیا کریں اتیسار ہو تو چیتہ کی جرکہ چھول ایک سے دو گرام کی ماترہ میں مٹھی اگر پانے کے ساتھ دن میں تین بار سیون کریں اس سے اتیسار یعنی کے دست جو ہے وہ اس سے آپ کو رہت ملے گی ہاتھی پاؤں جہاں دوستو اگر ہاتھی پاؤں ہے تو چیتک کی جڑ کو پیس کر سوزن والے ستھان پر لیپ کریں جہاں اس کا لیپ بنا لیں اور لیپ بنا کر ہاتھی پاؤں یعنی سلیپدھ والی سوزن والی جگہ پر اس کا لیپ کریں اس سے آپ کو رہت ملے گی بند ہے ناڑی کی پھونرگتی یدی کسی مرے والے ویکتی کی نفس بند ہو گئی ہو اور وہ جیویت ہو تو نبض گتی جوانے کے لیے ناڑی پر چطرک پیس کر لیپ کرنے سے اس کے اوپر جھالا پڑ جاتا ہے اور نبض دیج ہونے لگتی ہے جہاں دوستو اگر آدمی مر گیا اور اس کی نفس پھر بھی چل رہی ہو جیویت ہو تو تب کیسے کریں تو اس کی جو ہے چطرک کا پیسٹ جو ہے اس کی ناڑی پر لگائیں جسے ویکتی جی اٹھے گا یہ کرٹ پیلیا کی دوا ہے چیتک یکشوار پنچو نوک املی چھار بھونی ہنگ ان سب کو برابر ماترہ میں لے کر جمبھیر ننبو کی ساتھ ملا کر باریک پیس کر رکھ لیں اس کے بعد لگ بک سات سو بیس میلی گرام کی گولی بنا کر دین میں چار بار سے بن کریں یکریٹ لیور آدھی روک سم آپ سو جائیں گے کمجوری ایک سے دو گرام لال چیتک شہد کے ساتھ صبح شام سیون کرنے سے شریع کی کمجوری دور ہوتی ہے لال چیتک ایک سے دو گرام وہ بھی لینا شہد کے ساتھ صبح شام آدھے سے دو گرام لال چیتک شہد کے ساتھ صبح شام سیون کریں ٹی وی سے آپ کو جو ہے یعنی کی چھے روگ ان سے کہتے ہیں اس سے آپ کو رہت ملے گی اور شریعت جو ہے موٹا تگڑا ہو جائے گا سوزن چیتا یا چترک کی جڑ سے صد تیل سے مالش کرنے سے سوزن اور درد سماپت ہو جاتے ہیں انگل بیل یعنی ڈھیڈون جہاں انگل بیل ہو جائے تو کیا کریں چترک کو اچھی طرح سے پیس کر لیپ کر کے انگلی کے بھیتر کا مواد بہار آ جائے گا اور اندر سے سڑن کو روکتا ہے تو انگلی بیل جو ہے انگلی میں جو وہ ہو جاتا پک جاتا جسے تو اس میں آپ لگائیں چترک اس کا لیپ لگانا آپ کو گاٹھیا روگ چترک کٹی کا پاڑ اندر جو بچ ناگ مودور اتیس ڈیو دارو گلوے ہرڈ اور سوٹ براور ماترہ میں لے کر بارک پیس کا چونڈ بنا لیں یہ چونڈ رو جانا دو بار پینے سے گاٹھیا کے روک میں تھنڈ کے قارن پیدا ہوئے درد ٹھیک ہو جائے گا گاٹھیا روک سے بڑی راحت ملے گی پی لیا کا روک چیتے کی جڑکو تو بارک پیس کر چھاچ میں ملا کر پینے سے پیدیا روک سے رہت ملے گی نقصیر دو گرام چترک کی چونڈ کو شہت کے ساتھ چاٹنے سے نقصیر بند ہو جائے گا ناک سے خون نکلنا بند ہو جائے گا گلے کی آواز یا دوستو اگر آپ کے گلے کی آواز سے سمبندیت کوئی بیماری ہے تو امودہ حلدی آولہ یا اشار چترک کی چونڈ کو شہت تتھگی کے ساتھ روزانہ ایک سے دو چمت دین میں چاٹیں سربھنگ یعنی آواز خراب ہونا دور ہو جائے گا یا دوستو جو بھی اپنے آواز کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اس کے لئے پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں امود یعنی کہ اجوائن حلدی آولہ یا اچھار چترک ان سب کی چونڈ کو ملالے سم ماترہ لینا ہے دوستو سب کی سب ایک برابر ماترہ ملے یا پانچ پانچ گرام یا پچاس پچاس گرام لیا ہے تو سب پچاس پچاس گرام لیں اور ان کا چونڈ بنا لیں چونڈ بنا کر جو شہد تتھا گھی کے ساتھ روزانہ ایک سے دو گرام دن میں تین بار چاٹیں تین بار آپ کو چاٹنا ہے تو چاہو تو آپ صبح دوپر اور شام تین ٹائم آپ چاٹیں اس سے جو آپ کی آواز جو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور گلے سے سمبند ساری بیماریاں سماپت ہو جائے گی پاچن شکتی وردک جہاں دوستو سندھا نمک حرد پپلی چترک انہیں برابر ماترہ میں لے کر گھر پانی کی ساتھ شیون کرنے سے اگنی پردیپت ہوتی ہے اس کی شیون سے گھی ماس اور نائی چاول کا آدون ہون نمک مجھے مجھے